ہیلو اسٹوڈینٹ آج ہم رسکر کر رہے ہیں پوٹیشنل انہیجی آف سیمپل ہارمونک موشن اس سے پہلے ہم نے ریلاسٹری ایکسلیشن ڈسپلیسمنٹ ان ٹائم پیریڈ آف سیمپل ہارمونک موشن فائنڈ اوٹ کیا ہے اب ہمارے پر جو ٹاپک ہے پوٹیشنل انہیجی آف سیمپل ہارمونک موشن پوٹیشنل انہیجی کا مطلب کیا ہے جب ہم نے چیکیا تھا ایک ماس سپرنگ سسٹم لیا تھا اس کے اندر ایک سپرنگ کوٹیج کیا تھا سپرنگ کوٹیج کرنے کے بعد ہم نے ایک باڈی کوٹیج کی تھی باڈی کو ہمارے پاس یہ باڈی تھی ٹھیک ہے اور اس کا جو ہمارے پاس ماس تھا یہ پوزیشن کے اوپر یہ انیشل پوزیشن ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں that not the mean position are equally پی رہا ہوں پوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں x is equal to zero جہاں پر ہمارے پاس کیا ہے ڈیسپلیس میں zero ہے اگر اس کو فردر ہم اسٹریج کریں اسٹریج کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ ایک ایک سٹریم پوزیشن کے اوپر آگی ایک سٹریم پوزیشن کے اوپر جو اس کی انیرجی ہوگی ہوگی کیا ہوگی بیٹا پوٹیشنل انیرجی ہوگی کیا ہوگی بیٹا پوٹیشنل انیرجی اور اس پوٹیشنل انیرجی کو ہم نام دیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر کیا کنسیڈر کیا ہے کہ سپرنگ کنسیڈر کیا ہے کیا کنسیڈر کیا بیٹا سپرنگ تو اس پوٹیشنل انیرجی کو جو نام بیتے ہیں that type of energy known that elastic پوٹیشنل انیرجی ہے یہ کونسی بیٹا elastic پوٹیشنل انیرجی نام بیا جاتا ہے elastic پوٹیشنل انیرجی اس انیرجی کو ہم یوز کرا دیں ٹھیک ہے elastic پوٹیشنل انیرجی تو بیسکل ہمارے پاس کیا ہے pu ОT especially schneller Evolution کی پورٹیشنل انیرجی فائند کرنی ہے تو اس کے لئے ہم کنسیڈر کرتے ہیں ورک ڈان اس کو اگر مو کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں خوٹ اپلائے کر رہے ہیں پوٹ اپلائے کر رہا ہے یہ کیا ہوا تھا تو یہاں پر جو ورک ڈان ہمارے پاس سمپل کنڈیشن ہمیں کیا ہوتا ہے work is equal to f dot d. کیونکہ work کی ہمارے پاس انτرم صاحب work جو done کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں انرجی کہتے ہیں ability to do work کام کرنے کی جو سلائیت ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے potential energy تو یہاں پر جو potentially energy خطے ہیں u کے ساتھ کس کے ساتھ انڈیگر کرتے ہیں u کے ساتھ انڈیگر کرتے ہیں اور یہ جو work done ہوگا اس کو انٹیگریشن فارم بے لکھیں گے zero to x کیونکہ یہ ڈسپلیشمنٹ کہاں چھو رہا ہے ایکس ڈیکلو زیرو سے ایکس میکزیمم تک تریول کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے انٹیگریشن کیا لگائی ہے زیرو ٹو ایکس اور یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس جو اس کو فورس اپلائے کی کونسی ایکسٹرنل فورس جو ہم نے اپلائے کی ایکس اور یہاں پر کیا ہے ڈی ایکس ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ایکسٹرنل فورس ہمارے پر ریسٹورنگ فورس کے برابر ہوتی ہے یہ کیسے لکھا جائے گا ایکسٹرنل فورس ہمیں ہی پتا ہے کہ ایکس جو برابر ہوتا ہے مائنس کے ایکس کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر ہم کیا رہیں گے اس کے لئے کونٹیٹ تو ہمارے پر میگنیٹیوڈ یہاں پر کیا ہوگا کئے ایکس انٹو ڈی ایکس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا انٹیگریشن کرنی ہے انٹیگریشن کیا ہے زیرو ٹو ایکس ہے ٹھیک ہے جب اس کی ہم انٹیگریشن کریں گے تو کیا ہوگا یو ایکل ٹو یہ زیرو اور یہ ایکس ہے ہو جانا ک ایکس ہے ک جہاں پر کہہ تو کئی در کانسٹنٹ تو کئی ہمارے پر کیا جائے گا باہر آجائے گا اور کئی سپرنگ کانسٹنٹ ایک کی ہم کیا کریں گے انٹیگریشن کریں گے تو یہاں پر ہمارے پر کیا ہے اس کی جو کیونکہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے x the track to dx ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا dx سکوائر ڈیوائیڈ بائی 2 تو یہ ہمارے پر فارملا کہ اس کی لیمٹ کیا ہے 0x animus کی جو boundary condition ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے 02x ہے تو یہاں پر ہم نے کیا جالا boundary condition جو 02x ڈال دی ٹھیک ہے 02x ہے اب پائیدر اگر اس کو ہم simplify کریں تو یہ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس upper limit minus lower limit ہوتا ہے تو upper limit minus کیا ہوگا upper limit یہاں پر x ہے تو یہاں پر x کی جگہ پر x ہی آئے گا اور یہاں پر کیا ہو جائے گا that's value is equal to u which is equal to 1 over 2 یہ 2 جو باہر آکے اور کے یہاں بر کامن تھا کے کو مٹی بڑا کیا لیمیٹ ہمارے اپل لیمیٹ مائنس لوہر لیمیٹ ہوتا ہے لوہر لیمیٹ تو زیرو ہی ہے تو زیرو ہو جائے گا فنکشن یہاں بر کیا ہوا ایکس سکوائر آگیا تو یہ بیسیگل ہمارے پاس کیا ہے پورٹیشنل اینرڈی ہے کس کی سیمپل ہرمونک موشن کی یہ فرملا جو ہے جو ہے u is equal to k1 over 2 kx سکوائر یہ ہمارے پاس کیا ہے پورٹیشنل اینرڈی ہے اور سیمپل ہرمونک موشن یہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ڈسپلیسمنٹ پرام ڈیمین پوزیشن اینڈ آلتو ڈیپینڈ آن ایسپرینگ کونسٹنٹ کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے سپرینگ کونسٹنٹ کے اوپر تو ہم نے لازٹ ٹائم جو پیریسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسپلیسمنٹ فائنڈ کیا اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا ہے پہلے اس لیکچر کو آپ دیکھ لیں ڈسپلیسمنٹ موشن ہے سپرینگ کونسٹنٹ رہا ہوں ہم اس کی اکوشن ہوں فادہ یوز کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ جو اکوشن ہے u is equal to k x squared اس کو ہم کیسے لکھیں گے this equation can be written as u is equal to 1 over 2 k spring constant آگیا اور ہمارے xm کی amplitude ہے cos omega t plus 5 یہ equation آگیا ہمارے پاس omega t plus 5 تو یہ equation آگیا ہمارے پاس کس کی potential energy کس کی آگیا بیٹا potential energy کی جو equation ہمارے پاس کیا آئی this is equal to k xm cos omega t plus 5 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس equation ہے 1 over 2 k x squared اب یہاں پر کیا ہے basically یہ square کے اندر ہے تو اس کے اوپر ہم کیا ڈالیں گے یہاں پر کیا ہو جائے گا basically یہ کیا x squared ہے تو یہاں پر xm square بن جائے گا اور یہاں پر کیا cos square بن جائے گا cos square omega t plus 5 تو یہ ہمارے پاس general form بن گیا equation کا in terms of simple harmonic motion کیا ہے جو equation ہمارے بنید یہ equation آگئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ kinetic energy of simple harmonic motion کیا دیکھنا ہے بیٹا kinetic energy of simple harmonic motion تو kinetic energy basically ہمیں simple formula پتا ہوتا ہے کہ kinetic energy کیا ہے energy passes in body due to its motion جب بھی کوئی body motion کے اندر ہوتی ہے تو اس کے اندر جو energy ہوتی ہے اس کو ہم کہہ کہتے ہیں kinetic energy کہتے ہیں تو kinetic energy ہمارے پاس کس کے برابر ہے 1 over 2 mv square کے برابر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس simple formula kinetic energy جو آپ پرے پڑھ کے آئے ہو 1 over 2 mv square تو یہاں پر simple word ہم یہ بھی کرتے ہیں v جو ہوتا ہے change in displacement divide by change in time ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو velocity ہے اس کو ہم کیا کریں گے differentiate کریں گے with respect to dt جب اس کا ہم differentiate کریں گے تو یہ form ہمارے پاس کیسے لکھا جائے گا this form can be written as اس form کو اگر double differentiate form میں کریں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 1 over 2 یہاں پر is equal to 1 over 2 mv اب v کا ہمیں کیا کرنا ہے differentiate کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ differentiate کس کے برابر this is equal to اور x یہ ہمبر کس کے برابر this is x is equal to xm cos omega t plus pi تو یہ ہمبر کیا کریں گے d اور dt یہ ہمارے پاس simple function آیا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں differentiate کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو بریکٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور بریکٹ ہمارے small بریکٹ تو اس کے اندر کیا ہے xm کی جو value ہمارے پاس کیا ہے xm cos omega t plus phi تو یہ ہمارے value آگے اور اس کو ہمیں کیا کرنا ہے bracket ڈال کے اس کو square کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا double derivative basically یہاں perform کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کا اگر یہ kinetic energy کو فارد solve کریں this can be written as یہ کیسے لکھے جائے گی یہاں پر کیا ہے 1 over 2 m اب اس equation کو ہم کیا کریں گے differentiate کریں گے تو یہ equation ہمارے پاس double differentiate جب ہوگا اس کا تو یہ equation کیا ہوگی this can written as ہمارے پاس کیا ہو جائے گی 1 over 2 m m ہمارے پاس کیا mass of body with attaed with there تو یہاں پر اس equation کو ہم کیا کریں differentiate کریں تو ہمارے پاس یہ equation کیا ہو جائے this equal to xm squared xm squared ہو گیا اور یہاں پر کیا ہے omega t first function omega کا ہمارے omega t plus phi تو یہ ہمارے پاس equation general اس طرح لکھی جا سکتی ہے omega t plus phi تو یہ ہمارے پاس جو general equation کا form بنی ہو پر ال equation کا ہم نے کیا esquire کیا دون سا چاہتے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے further اب یہاں پر کیا گیا کہ cost جو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے ہمارے پاس کس کے equal minus sine تو یہاں پر کیا ہے basically minus sine آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں پتا ہے omega جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے that is equal to omega omega is equal to k m کس کے برابر ہے k over m اگر اس function کو utilize کریں تو یہ کیا ہو جائے گا k square over m square m m cancel کریں گے تو یہ function جو ہمارے پاس کیا ہم پاس ہے یہ کیا ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ بریکٹ کے اندر square ہے ٹھیک ہے omega کے اوپر square ہے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ 1 over 2 ہم ڈالیں گے 1 over 2 m آ گیا ٹھیک ہے تو آگے ہمارے پاس xm square اس کو میں bracket کے ساتھ xm square ہم آب کیا ہے منس omega square تو یہاں پر کیا ہوگا omega square کریں تو یہاں پر کیا omega تو omega کی ہمیں value پتا ہے کہ omega کی value that is equal to ہمارے پاس کیا omega square جو ہوتا ہے k ور m ہوتا ہے ٹھیک ہے تو omega کی جو value ہمارے پر کیا ہے this omega is equal to k ور m تو omega square جو ہمارے پر یہاں پر کئی ور m آجائے گا یہ k ور m آگیا فردر ہمارے پر سائن سکوائر سیٹ آگ یہاں پر کیا omega t پلس phi تو یہاں کیسے لکھا جائے گا یہ function ہمارے پاس جو ہے اس کو مگر لکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا this function can be one over two یہاں پر کیا k value یہاں پر آگی یہ k جو تھا یہ یہاں پر آگی پھر x آجائے x m square further sin square theta sin square theta theta sin square k x m square یہاں پر x m amplitude x m or sin square theta theta omega t plus phi تو یہ question ہمارے پاس kinetic energy کی question ہمارے پار یہ آگی اب ہمیں یہ kinetic energy question مل گئی اور اس سے پہلے ہم نے کس کی find کی potential energy کی جو ہمارے پاس 1 over 2 k x m square theta omega t یہ دونوں equation آپ کو یاد رکھنی ہے یہ دونوں equation آپ کو کیا کرنی ہے یاد رکھنی ہے اگر یہ پر کیا ہو اگر simple ہم کہیں لیں کہ ہمارے پاس جو اس کی value ہے cos omega t plus phi اگر یہ ہمارے پاس sin omega t plus phi اگر omega t plus phi value اگر ہمارے پاس in form of یہ function ہمارے پاس in form of kia bida یہ function اگر یہ function ہمارے پورا 1 کے برابر ہو تو kinetic energy equation بنے کیا بنے this equation is equal to half m k x square equation بن جائے x m square تو یہ final equation بنے گی اگر ہمارے function ہمارے پاس کس اگر یہ function ہمارے پاس کیا ہے cos omega cos omega cos omega t plus pi اگر یہ function 1 کے برابر ہو تو ہمارے پاس 1 over 2 k x square بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم equation کو فردھر لکھ سکتے ہیں اب ہمیں basically کیا کرنا ہے total simple harmonic فائن کا نہیں تو equation دونوں کو بیٹا یاد رکھیں ایک equation ہمارے پاس اس میں کون سی function ہم zero کر کے اس function کو اٹھائیں گے اور دوسرا ہمارے پاس کون سا یہ دونوں ہم equation کو آگے further use کر رہے یہ ہمارے پاس کیا potential energy ہے اور یہ ہمارے پاس کیا kinetic energy ہے total energy جو ہوتی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے kinetic energy plus potential energy potential energy हم nne use indicate kia to me here you licked time kia licked p e licked p e mtlb kia potential energy ھیک ہے تو اس کو further آگے ہم solve karen to humar پاس kia hooga dis function total energy جو ہے हمارے kinetic energy kia kia total energy or total energy or kianetic energy or potential energy ہے ٹھیک ہے تو اسی چیز کو اگر ہم simple ھو drive کر کے آئے اگر ہم simple لکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ kianetic energy جو برابر ہوتی ہے this equal to 1 over 2 mv square کے برابر ہوتی ہے اور ہمارے پاس plus kia potential energy جو ہوتی ہمارے پاس kia 1 over 2 kx square کے برابر ہوتی ہے جو اب ہم find out کی اگر اسی چیز کو فردر آگر solve کر آئے اگر یہ جو equation میں solve کر آئے ہوں انہی کو فردر آگے use کر رہا آگر ہمارے پاس کیا ہوگا this function can be written is 1 over 2 یہ پر میں لکھ لیتا ہوں کہ value half put the value half put value half v and x v x value put here to have v x value already pata hai abhi find ki total energy j ho total energy ہمارے pak is equal ho jائے g یہ ہو jائے g ہمارے pa w x x x x y x x ہماری پاس آگیا ہے ٹھیک ہے اس کبھنکشن کے باہر ہماری پاس کیا ہے؟ یہ مرہ کے کسی ویلیو آئی؟ عومیگا اسکرو آئیر وی سکوائر کیا کیا تا سکوائر تو ہشنگ رہنا پر کیا پناہ خ diferen آلدیا تو اس کے بعد ہم فردہ کیا کر رہے ہیں کہ فردہ ہمارے پاس کہا بھی جب Hate کارنتی کنے جچ ہمارے پرے میں آپ نے indulgen veux اور اگر ہمارے پارے میں میں اگر ہم اس کو لکھیں کہ one over two m تو یہاں پر کیا ہے cos omega t plus یہ ہمارے پر function جو ہے یہ کیسے لکھا جائے گا one over two یہاں پر کیا omega omega square کرنا ہے تو یہاں پر کیا omega square آ جائے گا xm کا square آ جائے گا اور یہاں پر فردر کیا ہے sine square ہے تو sine square ڈالیں گے sine square کے پاس کیا ہے omega t plus five تو یہ ہمارے پر equation آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے پلس کرنا ہے پلس ہمارے پاس second function ہمارے پاس کیا ہے one over two k xm کا square ہو جائے گا xm square ہو گیا اور ہمارے پاس xm basically کیا ہے the maximum amplitude کے اس کے بعد کیا ہے cos ہے cos کا square کریں گے omega t plus five یہ ہمارے پاس equation solve ہوگی simplify ہوگی اب ہمیں پتا ہے we know that omega square جو بھی ہم نے پڑھا تھا omega square کس کے براہ ہو تھا k اور m کے براہ ہوا تھا اس function کو ہمیں use کرنا ہے omega square جو ہمارے پاس کس کے برابر ہے k اور m کے برابر ٹھیک ہے تو اسی equation کو ہم فردر لکھیں گے تو ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گی this equation can be written as one over two یہ equation جو ہے ہمارے پاس one over two m m میں یہاں پر omega کی جگہ اگر value put کریں k اور m تو یہ کیا ہو جائے گا m m میں cancel ہو جائے گا تو یہاں پر کیا k square آ جائے گا کیا جائے گا k sorry omega square k اور m ہے تو یہاں پر k آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر k آنے کے بعد کیا ہمارے پاس xm square ہے plus sine square ہے omega t plus 5 یہ ہمارے پر equation آگے پیلس ہمیں کیا کرنا ہے one over two k xm square cos square omega t plus 5 تو یہ ہمارے پاس second function آگیا ہے ٹھیک ہے اس کو اگر فردر ہم simplify کریں تو یہاں پر دیکھیں یہ one over two ہے یہاں پر بھی کیا ہے one over two ہے k ٹھیک ہے تو یہ one over two یہاں پر کیا آگا k xm square ہے یہاں پر کیا xm square ہے تو یہاں پر کیا آگا one over two ہم اس کو کیا کرتے ہیں common لے لیتے ہیں کیا لیتے ہیں بڑا common جب اس کو common لیں گے تو کیا ہوگا one over two k common آیا جائے گا اور اس کے ساتھ کیا ہے xm square بھی common آیا جائے گا اور یہاں پر کیا ہے کہ this function can be written in cos square theta omega t plus 5 بن جائے گا اور آگے ہمارے پر کیا بن جائے گا plus cos square theta omega t plus 5 بن جائے گا تو یہ function ہمارے پر آگیا اب یہاں پر ایک trigonometric identity ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے cos square theta cos square theta plus sin square theta جو ہے یہ ہمارے پر کس کے اقوال this is equal to one یہ کس کے function کے برابر ہے one کے برابر ہے اگر یہ دونوں one کے برابر ہوں گے تو ہمارے پر جو total energy ہوگی total energy جو ہوگی that is equal to total energy جو ہمارے پر equal ہوگی یہ کس کے برابر ہو جائے گی this can equal to یہ ہمارے پر equal ہو جائے گی one over two k x m square total energy ہمارے پر کس کے برابر ہوگی one over two k x m square تو میں ہم کہہ سکتے ہیں اس oscillator کے جی during simple harmonic motion جو ہمارے پر کیا ہوتی ہے total energy جو ہوتی ہے same رہتی ہے ہم نے potential energy دیکھی تو اس کی equation یہی تھی اور kinetic energy equation دیکھی تو یہی تھی اگر ان دونوں کو ہم دیکھیں تو total energy ہمارے پر کیا ہے remain constant کیا ہے total energy of simple harmonic oscillator is constant کہہ سکتے ہیں total energy of total energy of total energy of simple harmonic oscillator is constant جو کیا ہوگی constant ہوگی during اگر ہمارے پاس ideal condition جیسے spring میں نے کہا رہا ہے کہ اگر پہلے آدھا لیکچر نہ دیکھا ہو تو پہلے لیکچر اس کو پہلے دیکھ لیں ہم نے system کو جو رکھا تھا وہ کیا رکھا تھا فریکشنال لے سرپیس کے اوپر رکھا تھا میں نے بولا تھا یہ ایک ideal condition ہے اس کے اندر جو ہے total energy ہمارے پاس کیا رہتی ہے constant رہتی ہے کیا رہتی بڑا constant رہتی ہے تو یہاں پر کیا ہے total energy of simple harmonic motion جو ہے کیا ہے ہمارے پر constant ہوتی ہے تو اگر اس کی اسی چیز کو فردر آگے کی طرف ہم solve کریں تو ہمارے پر یہ equation فردر کیسے solve کی جائے گی اگر ہم total energy constant کی بات کرتے ہیں تو اگر میں total energy کی بات کروں تو اس کو میں compare کرتا ہوں فردر آگے اور total energy ہمارے پاس آگے that's equal to total energy جو ہے ہمارے پاس وہ کس کے براؤر تھی ابھی ہم نے find کی ہے total energy is equal to kinetic energy پلس تھا potential energy میں یہاں پر پی لے کرتا ہوں یا پھر u تو یہ total energy کا فرم ابھی total energy ہمارے پاس کس کے اقل آئی 1 over 2 k xm² کے برابر آئی تھی اور kinetic energy جو ہم نے لی دی first equation کے اندر ہمارے پاس کیا دی 1 over 2 k x² اور ہمارے پاس کیا ہے potential energy جو ہوتی ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس کیا ہے m v² ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہے کہیں ہمارے potential energy potential energy 1 over 2 k x² ٹھیک ہے اگر اسی function کو ہم rearing کریں تو ہمارے پاس کیا ہوگا اگر یہاں سے ہم کیا کریں اس چیز کو اس طرح لے کے جائے تو یہ ہمارے پر کس کے اقل ہو جائے گا 1 over 2 یہاں پر اگر فردر ہمیں find کرنا ہے v کو اگر ہمیں v کو find کرنا ہے تو یہاں پر ہم کچھ rearing کرتے ہیں equation کے اندر تو یہاں پر کیا ہے 1 over 2 mv² ہے اور یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس ہے اگر اس function کو ہمیں اس سائل لے کے ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا this equal to 1 over 2 k xm² اور یہاں پر یہ plus کا ہے اس پر جائے گا تو کیا ہوگا 1 over 2 x² ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس formula آگیا ٹھیک ہے تو ہمیں find کیا کرنا ہے یہاں پر 1 over 2 کو کیا لیں گے common لیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا 1 over 2 mv² is equal to 1 over 2 یہاں پر کیا ہے common آجے گا 1 over 2 common آگیا اس کے بعد ہمارے پر کیا ہے یہاں پر بچا k یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہاں پر بھی تو یہ کیا بن جائے گا xm² بن جائے گا minus x² بن جائے گا ٹھیک ہے تو اسی چیز پر ہم فائدر آگے call کریں تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ 1 upon 2 1 upon 2 میں cancel ہو جائے گا تو v² جو ہے یہ m یہاں پر multiply divide ہو جائے گا تو کیا ہوگا k اور m بن جائے گا xm² x² بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس velocity equation آگیا کہ اگر اس equation کو ہم فائدر رینک کر کے لکھیں تو ہمارے پاس یہ function کیسے لکھا جائے گا then function can also written as v is equal to under equal under equal k اور m k اور m xm² minus x² تو اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس function کو ٹھیک ہے تو یہ function ہمارے پاس velocity ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ کوئی body mean position کے اوپر ہے اگر ہمارے پاس کیا ہے جو particle ہمارے پاس کام پر رکھا ہوا ہے mean position اگر mean position کی بات کرتے ہیں تو during a simple harmonic motion یہ یاد رکھیں ہمارے پاس particle mean position کے اوپر ہیں پر during a simple harmonic motion mean position mean position مطلب کیا ہے x is equal 0 اگر x is equal 0 تو ہمارے پاس یہ function کیا ہو جائے گا this function can be written as k اور m اور یہاں پر کیا ہوگا xm² minus کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا 0 پاس 0 ہی آئے گا تو یہ function ہمارے پاس کیا ہے omega omega square کی جو value تھی ہمارے پاس کیا ہے k اور m تھی اور omega کی جو value ہوگی کیا ہوگی under legal k اور m تو یہاں پر جو function بچے گا this is equal to under legal xm² بچے گا ٹھیک ہے کیونکہ omega square ہمارے پاس کیا ہے یہ پیٹا یاد رکھیں یہاں پر کیونکہ omega square تھی ہمارے پاس k اور m اگر square کو ختم کریں گا تو taking root لیں یہاں پر تو omega value کیا ہے ہمارے پاس under legal k اور m تو یہاں پر k اور m تھا میں نے اس کو final bar نکال دیا تو یہاں پر کیا یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا v اس کے برابر ہو جائے گا xm کے برابر ہو جائے گا تو mean at the mean position جو velocity جو کیا ہوگی maximum ہوگی at the mean position velocity کیا ہوگی maximum ہوگی during a simple harmonic motion during a simple harmonic motion mean position پر کیا ہے velocity maximum ہوگی اگر ہم ابھی میں نے بات کی mean position کی کس کی بیٹا ہے یہ یاد رکھیں x is equal 0 مطلب کیا ہے ہمارے پارٹیکل mean position پر اگر وہ extreme position پر ہوگا تو xm cancel ہو جائے گا تو resultant جو velocity ہوگی کیا ہوگی 0 ہوگی extreme position کے اوپر velocity 0 ہوتی ہے اور ہمارے پار کیا ہوتی ہے velocity maximum کا ہم پر ہوتی ہے mean position کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر کوششن دی ٹھیک ہے تو اسی basis کے اوپر ایک graph کے اوپر ڈسپ کر رہے ہیں kinetic energy اور potential energy جو 0 ہوتی ہے یا maximum ہوتی ہے اس کے اوپر تو یہاں پر میں spin کو again clear کروں گا اور total energy جو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے remain constant ہوگی ہے total energy میں کوئی change نہیں ہاتی ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس system کیا ہو isolated ہو تو further ہمارے پاس کیا ہے graph کے بارے ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس x-axis ہے اور یہ دو line بنائی اور یہاں پر کیا ہے total energy کی value ہے یہ ہمارے پاس y-axis کے اوپر ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس لائن بناتے ہیں دوسری ہمارے پاس hard line جو اس طرح سے مو کاری ہے ایک ہمارے پاس dotted line دوسری ہمارے پاس hard line ٹھیک ہے یہ اس طرح سے مو کر رہے ہیں اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے بیسکلی یہ ہمارے پار ٹوٹل نا یہ کیا بڑا ٹوٹل نا جی ہے ٹوٹل نا جی اور اس میں جو ڈاٹڈ لائن ہیں ڈاٹڈ لائن جو ہمارے پاس کیا دس سے ایکول تو کائنٹی نا جی اور یہ پوٹیشن نا جی انڈگیر کر رہی ہے جو ہارڈ لائن ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہے جہاں پر یہ پور یہ ہمارے پاس ٹوٹل نا جی ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ کانیٹی کی نیجی زیرو ہے وہاں پہ کٹیسن کے بعد میانے دندھے پینڈولیاں پر طابعہ جیسے ہمارے پاس باڈی کی کانلیاں جی پوٹیسن ہے جی لوس ہو رہی ہے کینلڈی کی نیجی کیا اور یہ گین ہو رہی ہے تو میین پاک جیسے پارٹیکل وائبریٹ کرے گی جیسے اگر یہ پینڈولینگ پیکنپل ہیں پینڈولین مین پوزیشن کے اوپر تھا اب اس کو میں نے وائبریٹ کر رہا انا دو اوپر city ہمیں extreme positions کے اوپر پر کنیو اپر مجال conclusion لی How did u me A Pues اور بیٹا یاد رکھیں کہ extreme positions in koi to get me Freiheit نمبر how t até اور کائنیٹی کیا ہوتی ہے۔ زیرو ہوتی ہے اور معen pants کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پورٹیشن انجی کیا ہوتی ہے۔ اور جو ہمارے پاس کائنیٹی کیا ہوتی ہے؟ مجمم ہوتی ہے تیمت've- مبلد دورنگ Kaynide absorb cm تو یہ ہمارے پاس کنڈیشن ہیں۔ یہ سوچھ میرے بھی یہی ہو رہا ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ پورٹیشنان انجی کیا ہے؟ معم Zhan시간 ہے۔ ویسے جہاں رہنا ہے؟ جیسے جیسے پینڈولیو موب کارا ہے تو اس کی محصivableAb permitted جیسے جیسے پینڈولیو موب کارا ہے تو اس کی م žا کیشمی ضرورت total energy کیا رہے گی بیٹا remain constant ہوگی total energy of simple harmonic oscillator is constant ہوگی تو یہ ہمارے پاس طوپک energy of the simple harmonic motion subscribe my channel physics with ke laal for the next video